اسلام علیکم ایسا نہیں ہے کہ نصیب کا لکھا دوبارہ بدل نہیں سکتا ایسا نہیں ہے کہ جو بچھڑ گیا وہ دوبارہ مل نہیں سکتا بس ساری بات اللہ کے کن فرمانے کی ہے پھر ناممکن کو ممکن ہونے سے کوئی روپ نہیں سکتا دعائیں تفتے ہوئے سہرہ میں خاجرہ کے لیے پانی کا چشمہ پھوڑ دیتی ہیں جو لوگ مطلب کے لیے پاؤں پکڑ لیتے ہیں وہی لوگ اگر مطلب نہ ملے گریبان بھی پکڑ لیتے ہیں جو لوگ امیدیں اپنے رب سے رکھتے ہیں وہ زندگی میں کبھی مایوس نہیں ہوتے جھوٹ اس لیے بک جاتا ہے کیونکہ سچ خریدنے کی اوقات کسی کی نہیں ہوتی انسان جب اندر سے ٹور جائے تو کسی بھی محول میں خوش نہیں ہوتا آس پاس بہت محبت احساس کرنے والے لوگ ہی کیوں نہ ہو سیانے کہتے ہیں اپنے زندگی کی کتاب مخلص لوگوں کے سامنے ہی کھولے باقی تو سب بس جاننے کا ہی تجسس رکھتے ہیں کسی کو اس کی ذات اور لباس کی وجہ سے حقیر نہ سمجھنا کیونکہ تمہیں دینے والا اور اس کو دینے والا ایک ہی ہے حقیقت صرف ہاتھ ہی نہیں الفاظ بھی سہارا بنتے ہیں تو جہاں ہاتھ نہ پکڑ سکے وہاں لفظوں سے تھام دیا کریں نیت اور سوچ اچھی ہونی چاہیے بھاتے تو کوئی بھی اچھی کر سکتا ہے اور اختتام میں تمہاری دمائیں تمہیں کیسے تھام لیتی ہیں تم یہ گمان بھی نہیں کر سکتے ہیں یا رب بس اتنا میر کر دے کہ جب دن اداسوں تیرے گھر آ جاؤں آمین سکت بھی یہ بات تو منوا دیتے ہیں مگر دیلوں میں فاصلے بھڑ جاتے ہیں جب رہنا ساتھ ہو دونوں طرف بھیوں میں رچک ہونی چاہیے کچھ منوا لیا کچھ مانگے یہی مصبت بھییا رشتوں میں تازگی کو برقرار رکھتا ہے جہاں آنا ہوں مہاں صرف پستاوہ اور تلخیاں ہوتی ہیں لوگ دنیا کو حقیقت سمجھ بیٹھے حالانکہ بنانے والے نے بتا دیا دھوکہ ہے دنیا لوگ اپنی عزت اور آنا دکھانے کے چکر میں اچھے سے چھرشتے کھو بیٹھے ہیں اور اگر تم اللہ کی نعمتیں گرنا چاہو تو انہیں گرنا سکو بے شک اللہ بہت بخشنے والا نیا حائد رہم کرنے والا ہے